موسیقی السلام علیکم ماں یوٹیو فینلی کیا حال جانے ہیں آپ سب کیا ہی ہوپا آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم لوگ جا رہے ہیں جی افتار پہ ریالیٹی بھی ہیں اور ہمارے دو تین گھر چھوڑ کے یہ گھر ہے ان کا اور ان کے ساتھ ہماری بہت زیادہ اچھی جو ہے نا دعا اسلام ہے اور ان کے جو ہزبنڈ ہیں وہ میرے ہزبنڈ کے دو دوست ہیں جو بھائی ہیں اور جو ان کی وائف وہ میری دوست ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں افتار پارٹی پہ اور یہ میں پہن رہی ہوں گل جی کا ایک گریس جو بیٹا دو تین سال پرانے ہے اور ان دو تین سالوں میں میں نے اس کو شاید تین بار پہنا ہے ایسا بہت سارے کپڑے ہیں جو میں نے جو ہے نا کب سے ہیں بہت اچھے ہیں نیو ہیں لیکن میں نے وہ پہنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملے تو آج مجھے نا حالانکہ یہ جو پرپل کلر ہے نا یہ میرا موسٹ فیورٹ ہے آپ کو میرے اگر ہنماری میں کپڑے دیکھیں گے نا تو بلیک پرپل بلیک پرپل ڈارک پرپل لائٹ پرپل اور بلیک یہی ملیں گے تو خیر میں اور نبیہا ہو گئے ہیں تیار اور نبیہا جو ہے وہ ان کے اس کو بھپو کہتی ہیں جو میری دوست ہیں تو ان کی ہیلپ کر رہی ہیں ساتھ جا کے اور ہزبنڈ بھی آ چکے ہیں اور ہمیشہ کی طرح نبیہا نے جو ہے وہ پاپا سے گپ شپ ہی کرنی ہوتی اور یہ پاپا سے کسی بات میں نراز بھی ہو گئی ہے کیونکہ پاپا بھی جلدی میں ابھی صرف دس منٹ چھوڑ میں نے نا دودھ گرمی یہاں پر رکھا ہوا تھا اور کل دودھ جو تھا نا وہ جیسے آیا تھا تو میں ویسے فریج میں رکھ دیتی ہوں لیکن دودھ کل پتہ نہیں کیا ہوا کہ پھٹ گیا تھا تو آج میں نے نا فریج میں نہیں رکھا اس لیے میں نے کہا جانے سے پہلے دودھ کو نا بواید دے دوں تو بس اب جو ہے نا صرف پانچ منٹ باقی تھے اور ہم لوگ جا رہے تھے ایسے تھا کہ سامنے گری کا جو کارنر ہے نا اس کے دو گھر چھوڑ گئے مطلب دو منٹ میں بندہ ایک منٹ میں تیزی سے جائے تو ایک منٹ میں پہنچ جاتا ہے تو نبیہا جانا ایازی ہوگیل اس نے اپنے پاپا کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے اور پاپا کے ساتھ ساری لادیاں ہوتی ہیں نخرے ہوتے ہیں تو میری تو کوئی ویلگن ہی رہتی جب پاپا آتے تو افتار پر جو تھا کافی کچھ تھا نگٹ سٹیکن سموسے تھے پکوڑے تھے کریمی فروڈ چارٹ تھی میری فیورٹ میں نے فروڈ چارٹ زیارہ شوق سے کھانی ہوتی ہے اور پھر ساتھ میں کافی سارے جو ہیں وہ جوسز وغیرہ تھے تو لیمو پانی تھا افتار کیا اور میں نے زیارہ جو ہے نہ وہ کھائی تھی جی فروڈ چارٹ ایک نگٹ کھایا تھا ایک سموسا کھایا تھا دو پکوڑے کھائے تھے مجھے گن کے یاد ہے کہ میں نے کیا کیا کھایا تھا اچھا پھر نماز پڑی اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نہ سب نے کھا لیا تھا تو بہت مزے کا نا بیف پلاو بنا ہوا تھا تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد بیف پلاو بنایا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ تقریبہ رات کے جو ہے نہ ایک بجے آئے واپس کیونکہ بہت دیر تک گپ شپ چلتی رہی اور سوتے سوتے دو بجے اور آج سہری جو ہے نہ ماشاءاللہ سے ابیہا نے بنائی تھی وہ سو ہی نہیں تھی تو ابیہا نے سہری بنائی تھی اچھا میں دو بجے سو گئی تھی اور وہ ماشاءاللہ سے سو ہی نہیں تھی اور اس نے مجھے اٹھایا مجھے اور اپنے پاپا کو چار بجے تو اس نے یہ انڈے کا آمیلیٹ بنایا ہوا تھا بہت مزے کا پین میں اور ساتھ میں اس نے آٹا گھوندا اور آپ یکین جانے اس نے اندر گھی لگا کہ بہت ہی مزے کے جو تھے نہ وہ بنائے تھے پراتھے تو میں اٹھ ہی بس چائے بھی ریڈی چائے بھی بنائی ہوئی تھی مطلب فل سہری اس بچی نے چھوٹی سی نے ہماری نے نہ ماشاءاللہ سے بنائی ہوئی تھی تو یہ میرا چھوٹا سا بھی لوگ تھا کیسا لگا